بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کے اے فورس میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں شدید قسم کی خانسی اور چیسٹ انفیکشن کے لیے آج اتنا زبردست اور آزمودہ نسخہ لے کے حاضر ہوئی ہوں کہ اس کے استعمال کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی اور میڈیسن کی ضرورت پاقی نہیں رہے گی تین دین بس اس کا استعمال کریں اور اس کے جادوی ریزلٹ آپ کو حیران کر دیں گے خانسی جتنی بھی شدید ہے بلغمی خانسی ہے بلغم ہے بہت زیادہ سینے پہ جکڑن ہے اور سانس میں تنگی ہے اور خانستے ہوئے سینے سے کھڑکڑھاٹ کی آواز آتی ہے تو اس قسم کے جتنے بھی خانسی کے اور چیسٹ انفیکشن کے مسائل ہیں ان سب کے لیے یہ ایک لا جواب اور میرا سالوں سے آزمودہ نسخہ ہے خانسی کے علاوہ یہ یورک ایسٹ کے لیے بھی بہت مفید ہے جوڑوں کے دردوں کو یہ آرام دیتا ہے اور اس کے علاوہ سانس کے مریضوں کے لیے یہ کہوہ بہت ہی زبردست ہے میں اپنے گھر میں خانسی کے لیے ہمیشہ یہ ہی استعمال کرتی ہوں انٹی بارٹک سے میں ہمیشہ ایوارڈ کرتی ہوں کہ بیچوں کو انٹی بارٹک استعمال نہ کرواؤں الحمدللہ اسی سے ہی ہمیشہ ان کو خانسی جیسٹ انفیکشن وغیرہ میں افاقہ ہو جاتا ہے جب بھی کبھی موسمی تبدیلیوں کے وجہ سے ان کو خانسی ہوتی ہے شروع کرتے ہیں یہ کہوہ بنانے کے لیے یہاں پر یہ دو چیزیں چاہیے ہوں گی یہ دونوں ہی جادوی چیزیں ہیں جن میں سے ایک میتھی دانا ہے اور ایک ہے ادرک یہ دونوں ہی چیزیں سانس کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور خانسی کے چیسٹ انفیکشن کے پھیپڑوں کے ان سب کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہیں میتھی دانا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی بہت یہ فائدہ دیتا ہے اور خانسی کے لیے بھی طب نبی میں اس کا اکثر ذکر کیا گیا ہے یہ سونے کے بھاو میں تولے جانے والی خوراک کہی جاتی ہے اس کے بہت زیادہ فائد ہوتے ہیں یہ میتھرا ہے ویسے میتھی دانا اسی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن میں یہ خانسی کے لیے ہمیشہ اسی سے ہی کہوہ بنا کر استعمال کرتی ہوں اور مجھے ہمیشہ اسے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزرٹس ملتے ہیں دوسری چیزیں یہاں پر ادرک ہے ادرک آپ جانتے ہیں کہ انفلمیٹرک ہے قدرتی انٹیبارٹک ہے یہ پھپڑوں کی سوزش اور گلے کی سوزش اور خراش کو کم کرتی ہے یہ اور خانسی میں بہت زیادہ آرام دیتی ہے صدیوں سے یہ خانسی کے اور پھپڑوں کے مسائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے دو چھمچیاں پر میں نے میتھی دانا لے لیا ہے اور یہ چھوٹا سا پیس تقریباً ایک سے ڈیرڈ انچ کے برابر ادرک کا لے لینا ہے تو یہ دیکھئیے بس اتنا سا ہی ہے کٹ کر کے میتھی دانا میں ہی شامل کر لیتے ہیں ان دونوں کو ہی ہم نے پھر بوائل کرنا ہے یہاں اس کے ساتھ میں نے پانچ سے چھے کپ گہواب تیار کرنا ہے جس کے لیے سات کپ یہاں پر میں پانی جا لوں پانی کا تقریباً ایک سے ڈیرڈ سے ہم نے خوش کرنا ہے یعنی کہ ایک سے دو کپ پانی یہاں پر خوشک ہو جانا چاہیے تو یہاں پانی جب گرم ہو جائے تو اس میں درک اور میتھی دانا اس میں ہم شامل کر دیں گے تو یہی ریشو رکھ کر آپ کانٹرٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں تین کپ پانی میں ایک جمچ آپ میتھی دانا ڈالیں گے تو آپ کا ایک سے ڈیرڈ کپ تیار ہو جائے یہ دونوں ہی چیزیں نا سیف چیسٹ انفیکشن خانسی میں فائدہ دیتی ہیں پھرپڑوں کو فائدہ دیتی ہیں بلکہ یہ دونوں ہی چیزیں جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہیں یورک ایسٹ کو یہ کام کرتی ہیں اور جوڑوں کے دردوں میں آرام دیتی ہیں سردیوں میں جوڑوں کے مریض اس کا استعمال ضرور کریں بہت ہی فائدہ مند ہیں میں خود میرے ہزمنٹ کو یورک ایسٹ ہے تو میں انہیں گھر میں ہمیشہ ہی یہ کہوہ میرے گھر میں موجود ہوتا ہے اور ان کو میں ہمیشہ اسے یہ استعمال کرواتی ہوں اسے آپ صبح میں ہی بنا کر رکھ لیجی اور دن میں تین مرتبہ اس کا استعمال کرنا ہے صبح و دوپہر شام اور پھر اگلے دن کے لیے آپ اسے دوبارہ تازہ بنائیے تو بس یہ کہوہ تیار ہے ایک پانی تقریبا جب خوشک ہو جائے تقریبا پندرہ سے پندرہ منٹ میں نے اسے بوائل کیا ہے اور یہ کہوہ ریڈی ہو گیا ہے بس اسے کپ میں نکال لینا ہے اب اسے میٹھا کرنے کے لیے یہاں پر میں شہد کا استعمال کروں گی سردی ہیں تو پھر آپ نے اس میں شہد ہی استعمال کرنا ہے اور اگر گرمیوں میں استعمال کریں تو پھر آپ نے چینی سے اس کو میٹھا کر لینا ہے شہد بلکل نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ ویسے خود ہی گرم تاثیر کا ہے تو پھر شہد ڈالنے سے اس کی تاثیر اور بھی گرم ہو جائے گی ابھی آج کل جیسے مارچ اپریل تک آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں آج کل یہ کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے خانسی اور چیسٹ انفیکشن تو اس کی ویڈیو کے کافی زیادہ ضرورت تھی میں اسے اپنے گھر میں یوز کرا رہی تھی تو میں نے سچا آپ سب کی ساتھ میں اس کو شیئر کروں پراک آپ نے اس کی اس طرح سے استعمال کرنی ہے کہ یہ آپ نے تین ٹائم آدھا آدھا کپ پینا ہے تین دن کے بعد انشاءاللہ بلکل چیسٹ صاف ہو جائے گی بلغم ختم ہو جائے گی خانسی کو آرام ہو جائے گا اور اس کے علاوہ سانس کی تنگی سینے سے کھڑکڑ اور سیٹیون کی آوازیں ان سب سے آپ کو آرام ملے گا چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں دو سے تین سال تک کے بچوں کو آپ ایک چمچ استعمال کروا سکتے ہیں